بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹوڈنٹ فی سلپ مینجمنٹ اب یہاں پر ہم سٹوڈنٹ کی جو فیس ہے وہ ہم سلپ کس طریقے سے تیار کریں گے تو سب سے پہرے تو دیکھیں میرے پاس جو سٹوڈنٹ کا جو ریکارڈ ہوگا وہ میں نے یہاں پر اس طریقے سے بنا لینا ہے تو جیسے ہی میں نے یہاں پر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو بنایا ہے تو اس فارمیٹ کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ فارمیٹنگ میں آپ کو ہر ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ ہم کلر سائز ٹیبل مرچ کیسے کر سکتے ہیں تو وہ فارمیٹ آپ کو ایزلی سمجھ میں آ رہی ہوگی تو اس میں دیکھیں یہ میں آپ کو تھوڑا ڈیفائن کر رہتا ہوں کہ پہلا تو ہمارے پاس سٹوڈنٹ کا رول نمبر ہوگا سٹوڈنٹ کا رول نمبر کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ہوگا سٹوڈنٹ نیم اسٹوڈنٹ نیم ہوں گی کہ ہمارے پاس کون کونسے سٹوڈنٹ ہے اور ٹائنگ ہوگی ہمارے پاس یعنی کہ کونسا سٹوڈنٹ کس ٹائم میں آ رہا ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہے کورس یعنی کہ ہر سٹوڈنٹ نے کس کس کورس میں ایڈمیشن لیا ہے یا کونسا اس نے کورس سیلیکٹ کیا ہے ایڈمیشن ڈیڈ کیلئی میں نے یہاں پر ایڈمیشن ڈیڈ کنشن کر دی ہے کہ اس student کا اس time کے اندر اتنی اس date کو اس کا admission ہوا تھا تو آپ کوئی بھی admission date یہاں پر add کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر January to December میں نے یہاں پر month draw گئے ہوئے اب اس کے اندر جو میں نے یہاں پر جو data add کیا ابھی data کیا یہ میں آپ کو بہت define کروں گا پہلے میں تو پہلے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے ہمارے پاس ایک column ہے receive کا column ہے اور ایک ہمارے پاس column ہے total کا اور ایک ہمارے پاس column آ رہا ہے balance کا column آ رہا ہے اب یہاں ہم نے جو total میں جو ہم نے amount لکھا گیا یعنی کہ یہ آپ کو show کر رہا ہے کہ آپ کی جو آپ کا جو course ہے CIT اس CIT کی course کی جو fees ہے وہ ہمارے پاس ہے 7000 اور ہمارا جو course ہے DIT ADIT graphics MS office یہ ان کی یہاں پر ان کی fees آ رہی ہے 8000 آ رہی ہے 15000 آ رہی ہے 6000 3000 9000 10000 یعنی کہ ہر course کی یہاں پر different اس کی fees ہے اب یہاں ہم سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے ہماری receiving ہم نے کیا ہم نے receiving میں کیا کام کرنا ہے اب یہاں let's up وہ جیسے ہمارا student ہے اگر وہ generalی میں اتنے پے کر چکے ہیں fab میں اتنے پے کر چکے ہیں march میں اس نے کوئی پے نہیں کی apple میں پے کر دی ہیں mai june یعنی کہ whatever یہاں پر کسی بھی منت میں اس کی payment ہم یہاں پر لیں گے پورے air کے حساب سے تو اب ہم یہاں دیکھتے جیسے ہیں یہ اوراں student ہے اس کی march میں پے آ رہی ہے june میں آ رہی ہے august میں آ رہی ہے september میں آ رہی october november December میں نہیں آ رہی تو اس حساب سے ہم کتنے receiving کر چکے ہیں اور کتنا ان کا balance ہے تو receiving کے لیے آپ نے یہاں پر کیا کام کرنا ہے آپ نے equal sum کا formula use کرنا ہے اور آپ نے یہاں سے اپنے cells کو select کرنا ہے اپنے month کے starting سے select کر لینا ہے یہاں تک اور آپ نے bracket close کر دینا ہے اور اب آپ کریں گے اس کو enter جیسے enter کریں گے یہاں پر تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ ابھی تک آپ نے کتنے receiving کر لیے five seven اور plus two hundred اگر ہم add کریں گے تو آپ کے پاس fourteen hundred آپ کے پاس بچ جائیں گے یعنی آپ کی receiving میں آ جائیں گے اس کو ہم drag کریں گے تو اس سے ہمیں تمام student کی receiving معلوم ہو جائے گے کہ ہم نے کتنی receiving کر لی ہے اب یہاں دیکھیں green color کا نشان آ رہا ہوگا تو اس سے کوئی issue نہیں ہوگا آپ ان کو select کر لیں cells کو اور یہاں سے آپ کے پاس box بنا وہ آ رہا ہوگا تو یہاں سے آپ نے ignore error کر دی رہے ہیں جیسے ignore error کریں گے جو آپ کے پاس جو green color کا جو error ہوگا وہ اب remove ہو جائے گا اب balance پہ ہم کیا کام کرتے ہیں یہاں پر ہم equal لگائیں گے اور total کو ہم select کریں گے minus کر دیں گے receive سے یعنی کتنے آپ نے receive کی ہے اور enter کر دیں گے آپ دیکھیں 1407000 اس کی total fees تھی 1400 ہم receive کر چکے ہیں اور balance کتنا ہے 5600 اس کو ہم کریں گے drag 8000 اس کی total fees ہے اور 2250 ہم نے receive کی ہے اور 5750 اس کا balance ہے اب balance بھی ہمارے پاس سب کا اس طریقے سے show ہو گیا اب ہم یہاں پر کیا کام کریں گے اگر ہم کسی کی month wise اگر ہم slip بنانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ وہ month میں اس month میں اگر اس نے pay کی ہے تو slip کے اندر اگر ہم month wise apply کریں گے کہ اس month پہ وہ pay کر رہے ہیں تو ہم یہاں اس کی entry لازمی کریں گے یہاں تو میں نے کچھ entries کی کچھ نہیں کی تو اب جیسے march میں اگر اس نے march کی slip بنانی ہے march کا month چل رہا ہے تو ہم march میں اس کی entry کریں کتنی pay کر رہے ہیں اور slip کے لیے ہم اگلی sheet کو use کریں گے اور اس میں ہم اپنی ایک slip بنائیں گے کہ کس students نے کتنی کتنی فیس اور کس month کی دے چکے ہیں اور کتنا balance ہے تو اس کا ایک format ہم اپنی second sheet کے اوپر تیار کریں گے تو format اس کا ہم تیار کرنے سے پہلے یہاں پر ہم کیا کام کریں گے اپنے جو page کی setting ہے وہ ہم یہاں پر بنا لیں گے views میں چلے جائیں گے اور یہاں سے آپ نے اپنے page کو set کر دینا ہے page layout کے اندر اس طریقے سے page layout کو set کرنے کے بعد آپ نے کیا کام کرنے ہے page layout میں چلے جائیں گے اور یہاں سے آپ نے جو margin ہوگی margin کو میں تھوڑا سا بڑھا دوں گا یہاں سے narrow wallet function کو use کر لوں گا اب narrow wallet function کو use کرنے کے بعد اب سب سے پہلے تو میں یہاں پر کیا کام کروں گا تو پہلے تو میں یہاں پر یہ کام کروں گا جیسے میں نیچے یہاں پر write کر لیتا ہوں roll number اور اس کے بعد میں یہاں پر آگئیتا ہوں تو ایک میں cell کو space دیتا ہوں اب یہاں پر میں write کرتا ہوں month اور اس کے بعد میں یہاں پر write کرتا ہوں اس کے لیے بھی میں excel کی space دوں گا اور یہاں پر میں write کرتا ہوں course اور course کے بعد اس کے بعد اب میں کیا کام کروں گا اب ان کی جو column width ہے اس کو میں کچھ اس طریقے سے بڑھا دیتا ہوں یہاں پر جیسے میں یہاں پر size اس طریقے سے increase کر رہا ہوں course کا اور اس طریقے سے جو میں بڑھا دیتا ہوں اس کو بھی یہاں پر اور اس طریقے سے میں جہاں پر set کرنا ہے اس کو اور month بھی یہاں پر میں اس کو اس طریقے سے increase کر دیتا ہوں یہاں پر اور roll number اور یہاں پر column کو بس آپ نے یہاں پر adjust کرنا ہے اپنے حساب سے column کی adjustment آپ نے یہاں پر رکھنی ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کام کرنا ہے یہاں پر اب جو format کی جو اور مزید اس کے اندر جو آپ نے addition کرنی ہے اب roll number کے نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ نے write کرنا ہے یہاں پر آپ نے write کر دیا name write کر دیا اور نیچے آپ یہاں پر write کریں گے میں یہاں پر write کرتا ہوں fee received date fee received date آپ نے یہاں پر write کرنا ہے column کا size تو یہاں پر آپ کیا کریں گے course کے نیچے آئیں گے تو یہاں پر write کریں گے time اور اس کے بعد آپ یہاں سے کریں گے enter اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر write کرنا ہے received اور received کے بعد آپ نے نیچے write کرلینا ہے یہاں پر balance balance آپ نے یہاں پر write کرلینا ہے تو یہ آپ نے اس طرح سے جو format ہوگا وہ جو بھی آپ کی requirement ہوگی آپ کی slip کی وہ آپ نے اس طرح سے fill up کر لینا ہے اب میں اس کو یہاں پر جو ہے کیا کرتے ہیں اس کو ہم چینج رہ لیتے ہیں تو اس میں میں ڈیٹا کو یہاں سے کاپی کر کے نیچے والی راہ کے اندر پیس کر دوں گا فرسٹ والی جو راہ ہوگی اس کے لیے میں یہاں پر سپیس چھوڑوں گا کیونکہ یہاں پر مجھے اس کے اندر جو ہے ہیڈنگ وغیرہ ایڈ کرنے ہوگی تو میں ہیڈنگ بھی ڈال دوں گا اس کے اندر تو یہاں پر اب میں کیا کام کرتا ہوں کہ ان سیلز کو میں یہاں پر سیلیک کر لیتا ہوں اتنا میں نے سیل ایریا یہاں پر کور کر لینا ہے اور اس کو میں یہاں سے کر لیتا ہوں آل بورڈر آل بورڈر کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو سیلیک کرتا ہوں یہاں سے اس کو مرچ کروں گا مرچ کرنے کے بعد یہاں پر جو نیم ہوگا وہ میں رائٹ کر لوں گا یہاں پر سٹوڈنٹ فیل سلپ یہاں پر میں رائٹ کروں گا یہاں پر اور اس کو میں بول کروں گا اور یہاں سے جو اس کا سائز ہے وہ میں کچھ اس طریقے سے بڑھا دوں گا اور اس کے بعد ان چاروں تینوں راز کو میں سیلیک کروں گا یہ فورس راز کو اور تھوڑا سا میں ان کا بھی جو سائز ہے وہ اس طریقے سے بڑھا دوں گا اور ہیڈنگز کو یہ تھوڑی فارمیٹنگ ہے یہ فارمیٹنگ آپ پہلے جتنا اچھا اس کو سیٹ کر لیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا ایک سلپ اکارڈنگ ٹو سلپ کے لحاظ سے اب اس کے بعد آپ یہاں پر کیا کام کریں گے اب آپ نے یہاں پر رول نمبر mention کر نئے رول نمبر اور مند تو اس کے لئے ہم نے یہاں پر جو easily کام کرنا ہوگا تو اس میں ایک چیز اور add کر لیتے ہیں جیسے ہم یہاں پر amount in word amount in word میں نے کیوں add کیا یہ آپ کو لاصم بتاؤں گا کہ amount in word ہم نے یہاں پر کیوں کیا کام اور یہاں پر اسی کے ساتھ ہم نیچے add کر لیتے ہیں یہاں پر signature اور یہاں پر ہم line show کر لیتے ہیں اس طریقے سے اور ان cells کو ہم select کر لیں گے یہاں پر merge کر دیں گے اس طریقے سے اور alignment اس کی ہم کریں گے یہاں پر left کر دیں گے اور اس کو بھی ہم select کر لیں گے اس طریقے سے اور اس کو بھی ہم all border رکھیں گے اور all border کرنے کے بعد اس کا جو outside border ہوگا تو وہ میں یہاں سے اس کی thickness بڑھا لیتا ہوں یہاں پر اور اب یہاں پر مجھے کیا کام کرنا ہوگا یہاں پر آپ نے یہاں سے insert میں جانے اور یہاں سے text box draw کرنے تو text box میں جیسے میں یہاں پر name write کر لیتا ہوں اپنی چینل کا name سابش شفیق اور یہاں سے جو font ہوگا وہ میں یہاں سے select کر لیتا ہوں freshly ہمارے پاس ایک font ہے جو ایک signature کی طرح یہاں پر آپ کو نظر آئے گا تو میں یہاں پر F category کے اندر چلا جاتا ہوں اور F category کے اندر یہاں پر آپ کے پاس یہ آپ کے پاس font آ چکا یہاں پر فریسٹلی فریسٹائل فریسٹائل script آپ کے پاس font ہے اس کا size بڑھا لیتا ہوں میں اس کو تھوڑا bold کر لیتا ہوں format پر جا کے shape اس کی none کر دیتا ہوں اور outline اور اس کو یہاں پر adjust کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پر کچھ اس طریقے سے show کروا دوں گا اور تھوڑا سا اس کو میں اس طریقے سے rotate کر دوں گا اب اس کے بعد یہاں پر کیا کرنا ہوگا میں سے ہم پہلے جو ان کی جو border ہمارے ہیں ہم نے جو extra ordinary border use کی ہیں ان کو ہم یہاں سے replace کر لیتے ہیں پہلے تو اس طریقے سے ہم جو ہمارے extra ordinary border ہیں ان کو ہم یہاں سے remove کر دیتے ہیں پہلے اور یہاں سے بھی ہم اس کو remove کر دیتے ہیں اب یہاں پر ہم again all draw border پر چلے جائیں گے یہاں پر ہم select کریں گے اس کو ایسے اور یہاں پر اس کو cover کر لیتے ہیں border کو یہ border ہمارا اس طریقے سے cover ہو جائے گا یہاں پر اور یہ border ہمارا اس طریقے سے cover ہو جائے گا اور ان کو ہم دوبارہ select کر کے یہاں سے outside والا border thickness والا border apply کر دیں گے یہاں پر اور اب ہم اس کو لے جائیں گے یہاں پر اس طریقے سے تاکہ یہ ہمارا ایک signature والی جو ہماری category ہوگی وہ یہاں پر اس طریقے سے add ہو جائے گی اب یہاں پر آپ نے کیا کام کرنا ہے اب آپ role wise یہاں پر آپ نے جو بھی student کی جو آپ paste lip بنانی ہوگی تو role number ہم یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ سے پہلے کیا کام کریں گے sheet 1 میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے جو role number ہی category ہے اس کو آپ نے select کر لینا ہے جیسے یہاں پر ان کی arrangements ہی کر لیتے ہیں یہاں پر اور اب یہاں پر میں کیا کام کروں گا اس range کو میں یہاں پر select کروں گا اور یہاں سے میں جو اس کا name ہوگا وہ میں change کر دوں گا جیسے میں نے یہاں پر role underscore number یعنی کہ یہاں پر میں نے اس کا name دے دیا اور اس کو میں کروں گا enter enter کرنے کے بعد اب میں چلے جاؤں گا یہاں پر sheet 2 میں تو یہاں پر اب میں drop down list بناوں گا تو drop down list آپ data میں جائیں گے یہاں سے اور data validation کو use کریں گے اور یہاں سے آپ چلے جائیں گے list value کے اندر اور equal لگائیں گے اور یہاں پر آپ نے name write کرنا جو بھی آپ نے وہاں پر add گیا تھا underscore number اور اس کو آپ کر دیں گے ok جیسے آپ نے ok کیا تو دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس drop down list میں وہ تمام ڈیس آپ کے پاس جو students کی وہ show رہی ہے اب month کیلئے بھی میں یہ کام کروں گا تو میں یہاں پر month کو select کر لوں گا یہاں پر جنوری سے لے کر آپ نے December تک select کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے نام دے دیا months میں نے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں میں نے months یہاں پر نام دے دیا ہے اور اب اس کے بعد آپ آپ نے month کے اندر سب یہ کام کرنا ہے data validation میں جانا ہے یہاں سے اور یہاں سے آپ list میں جائیں گے اور equal لگائیں گے اور یہاں پر آپ month name select write کریں گے اور اس کو آپ نے ok کر دینا ہے اب آپ کے پاس جو month name ہوں گے وہ بھی آپ کے پاس show ہو جائیں گے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے یہاں پر course یہاں پر آپ نے لے کر آنا ہے یعنی کہ آپ جب role number select کریں گے تو یہاں پر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ role number wise کون سا course ہے اور month کی پیس لے بنا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہاں پر formula لگانا ہے we look up کا formula use کریں گے look up value آپ کی ہو جائے گے یہاں پر جو بھی آپ کا role number ہوگا کاما لگائیں گے کاما لگانے کے بعد آپ چلے جائیں گے یہاں پر sheet number one پہ اور آپ نے یہاں سے اپنے پورے data کو select کر لینا ہے کیونکہ یہ آپ کا table area ہوگا اور اسی sheet کے اوپر رہتے ہوئے آپ نے آپ کو کاما لگانا ہے اور column index آپ سے پوچھے گا column index آپ کا کون سا ہے course والا تو one two three four four آ رہا ہے تو آپ نے آپ پر four press کرنا ہے کاما لگانا zero کرنا ہے bracket close کرنا ہے اور آپ نے enter کر دینا ہے جیسی آپ نے enter کیا یہاں پر اب یہاں پر error آ رہا ہے کیونکہ آپ نے یہاں پر role number select نہیں کیا جیسی آپ نے select کیا تو one پہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے cit آ رہا ہے تو بلکل صحیح آ رہا ہے اگر آپ two دیکھیں گے two پہ dit اور three پہ آپ کا adit تو یہ بھی میں آپ کو یہاں سے اوپر check کروارا دوں two پہ آپ کا dit آ رہا ہے اور آپ کا آ رہا ہے یہاں پر three پہ adit اب ہم کیا کریں گے name کیلئے بھی ہی کام کریں گے تو name آپ کا کون سے column میں ہے آپ کا second column میں ہے تو ہم یہاں پر کیا کام کریں گے اس formula کو یہاں سے copy کریں گے equal سے پہلے اور اس کے بعد ہم name پر آئیں گے یہاں پر ہم equal لگائیں گے اور control v کے ساتھ paste کریں گے اور یہاں سے ہم جو مارا column index ہوگا اس کو ہم four کی جگہ two کر دیں گے اور اس کو enter کر دیں گے تو دیکھیں three پہ آپ کے پاس کیا آ رہا ہے دانش لکھا آ رہا ہے تو دیکھیں بالکل exact آپ کے پاس match کری ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس timing timing ہمارے پاس کون سے column ہے one two three third column ہے تو یہ میں آپ کو copy paste اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ بار بار formula لگانے کی ضرورت نہ پڑے آپ just اس کو copy paste کر سکیں اور column index یہاں پر آپ کر دیں گے three اور اس کو آپ کر دیں گے enter تو دیکھیں جیسے آپ نے enter کیا تو یہاں پر timing بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو role number three پہ کون ہے دانش ہے کورس کون سا اس کا adit ہے timing کس time میں ہے nine two ten میں ہے اب received ہمارے پاس کیا کام کرنا تو received کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا پہلے ہم آتے ہیں balance کے اندر آتے ہیں تو balance کے لیے بھی ہم ہی کام کرتے ہیں equal اور یہاں پر ہم balance جو ہمارا last column ہوگا وہ ہمارا ہے 20 ہمارا column آئے گا enter کر دیں گے تو دیکھیں 7450 number three کا اگر ہم record دیکھتے ہیں 7450 بالکل صحیح balance آر آپ کا آپ column number write کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب receive کے لیے ہم کیا کام کریں گے یہاں پر تو یہاں پر آپ نے receive کے لیے جو formula use کرنا ہے وہ آپ use کریں گے equal h look up h look up formula use کریں گے تو look up value میں آپ نے select کرنا ہے آپ کس month کی جو receiving دیکھ رہے ہیں اس کے لیے ہم کیا کام کریں گے تو یہاں پر جو select کروں گا جو بھی ہمارا look up value ہوگی وہ آپ کی وجہ یہاں پر month یعنی کہ آپ کس month کیلئے search کرنا چاہ رہے ہیں اب آپ آپ یہاں لگائیں گے اب آپ آ جائیں گے table array table array میں آپ نے چلے جانا ہے sheet one پہ sheet one پہ چلے جائیں گے اور یہاں سے آپ نے select کرنا ہے month سے آپ نے selection کرنی ہے اور آپ نے نیچے تک آپ نے selection بنا لیے December تک آپ کے پورے month کو select کرنا ہے اور جتنا نیچے data ہوگا آپ select کریں گے یہاں پر اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے آنا ہے sheet sheet کے اوپر comma لگانا ہے اب raw index پوچھے گا تو raw کے لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ آپ کو یہاں پر اس والی raw کا data نکالنا ہے اس والی raw کا نکالنا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر کیا کام کریں گے ہم چلے جائیں گے یہاں پر sheet number two پہ اور sheet number two پہ جانے کے بعد آپ نے select کر لینا ہے role number والے cells کو یعنی یہاں سے جو بھی role number کی ID اسی raw کا میں record دکھائے گا یہاں پر تو میں یہاں پر اس کو select کرلوں گا یہاں پر اس کے بعد میں لگاؤں گا یہاں پر comma اس کے بعد zero exact match کے لیے bracket close کروں گا اور اس کو میں کر دوں گا انٹر انٹر کروں گا یہاں پر تو میرے پاس ابھی یہاں پر receiving میں error آ رہا ہے اس کی وجہ کیونکہ میں نے منت select نہیں کیا اب اگر میں January کی select کروں گا تو میرے پاس یہاں پر zero آ رہا ہے fab select کروں گا zero آ رہا ہے تو یہاں پر یہ ایک problem آئے گی کہ آپ کے پاس یہاں پر error یا تو zero اس طریقے سے show کرے گا تو آپ نے بس یہاں پر چھوٹا سا کام کیا کرنا ہے آپ نے sheet1 میں جانا ہے جو آپ کے role numbers کی id ہوگی وہ آپ نے one کی جگہ two سے شروع کرنا ہے اس کے بعد three اور ان دونوں کو select کر کے آپ نے کر دینا ہے drag کیونکہ یہ one جو آپ کو میں نے یہاں سے اس لیے replace کر رہا ہے ہمارا data تھا یہاں سے تو one اس کا مطلب آپ کے پاس یہ تھا اور two آپ کے پاس یہ تھا تو اس لحاظ سے اگر ہم یہاں پر two رکھیں گے اس کو بھی تو two کے حساب سے یہاں آپ کو data show کروا رہا ہوگا تو اب ہم چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہاں پر تو جیسی ہم نے یہاں پر select کریں گے two تو دیکھیں ہمارے پاس بالکل exact match ہو رہی ہے آپ match کر کے دیکھ سکتے ہیں بالکل fab میں ہم نے receiving کی ہے seven hundred balance ہمارا five thousand six hundred دیکھیں آپ بالکل fab میں ہم نے کی ہے ہماری id کیا تھی two id تھی two id بالکل صحیح fab میں seven hundred ہم نے receiving کی ہے اور seven thousand ہے balance five thousand six hundred ہمارے پاس تو اس طریقے سے یہاں پر یہاں پر پوری پیس لپ آ چکی ہے fee received date یعنی کہ یہاں پر ہم formula لگا رہتے ہیں equal today کا formula لگائیں گے bracket on bracket close کر دیں گے enter کر دیں گے اور یہاں سے format ہم change کر دیں گے یہاں سے جو بھی آپ کو format رکھنا ہے تو میں یہاں سے format cell میں چلا جاتا ہوں format cell میں جانے کے بعد یہاں سے میں کوئی بھی format select کر لیتا ہوں تاکہ جو بھی آپ کی date format ہوگی وہ کچھ اس طریقے سے یہاں پر show کر رہی ہوگی تو یہ ہمارے پاس تو پوری slip تیار ہو گئی ہے اب اگر ہم id number five کا record نکالتے ہیں اور کس month کی آپ کو pay slip بنانی ہے April کی تو مہی کی جب آپ pay slip کریں گے تو وہاں entry ہوگی تو یہاں پر pay slip نکل جائے گی اور اگر آپ نے جون میں دیکھا جون میں کوئی slip نہیں ہے سیپتمبر میں دیکھا سیپتمبر میں ہم نے کتنی receiving کی تھی تو اس طریقے سے بھی آپ کو data آپ کی pay slip کے اندر show کروا رہا ہوں تو یہ ہماری student pay slip ہم نے کیسے بنانا سیکھی ہے تو اب ہمارا جو نیچے last میں جو amount in word تو ہم چاہرے کہ یہاں پر ہمارا جو amount ہے وہ wording میں آ جائے تو اس کے لیے میں یہاں پر اپنے اس والے cell کو merge کرتا ہوں تو amount in word یہاں پر آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے جس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے ہمارے پاس ایک code ہے تو وہ code آپ نے paste کرنا ہے تو وہ code آپ کو ہماری file میں آپ کو نیچے یہاں پر write ہوا مل جائے گا آپ ہماری اس ویڈیو کے نیچے description میں ہماری website جب آپ click کریں گے تو وہاں سے آپ ہماری اس file کو download کر گے practice کر سکتے ہیں اور اسی file کے اندر یہاں پر نیچے پوری scripting لکھی ہوگی یا تو آپ یہاں سے اٹھا لیں گے یا تو آپ bba سے آپ copy بھی اس کو بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے اپنی coding کو سب سے پہلے تو ہم چلے آتے ہیں یہاں پر developer کے function میں visual basic on کریں گے اور یہاں سے ہم insert میں چلے جائیں گے module میں تو module میں جانے کے بار آپ نے کیا کام کرنا ہے جیسے میرے پاس کوڈنگ ہے ctrl a c copy اور یہاں پر آ کر میں ctrl v کے ساتھ کر دوں گا paste اور اسے میں save کرتا ہوں file میں جا کر save کر لیتا ہوں اور ctrl less کر کے بھی save کر سکتا ہوں location میں دے دیتا ہوں جیسے میں desktop پہ location دے دیتا ہوں جیسے کہ میں نے management fee کے نام سے میں نے file رکھ لی ہے اور ہمیشہ vba والی file کو excel macro enable workbook میں ہم save کرتے ہیں اور یہاں پر اب میں اس کو کروں گا یہاں سے save جیسے میں اس کو save کروں گا تو میں اس کو یہاں سے کروں گا close تو اب یہاں پر آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے یہاں پر equal write کرنا ہے اور یہاں پر آپ write کریں گے spell number نیچے آپ کے پاس formula آ چکا ہے اور bracket کے اندر آپ نے یہاں پر select کرنا ہے receive والے cell کو select کریں گے bracket close کریں گے اور آپ نے enter کر دینا ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس آ چکا ہے روپی 700 all ہے آپ نے کتنے receive کی ہیں اب اگر آپ یہاں سے change کرنا چاہتے ہیں تو آپ change کر سکتے ہیں seven zero آ رہا ہے یہاں پر تو یہاں پر اگر آپ month change کریں گے تو ہم month کو بھی ہم یہاں سے change کر کے دیکھ لیتے ہیں اس طریقے سے تو وہ id search کر لیں گے یہاں پر اور یہاں سے ہم month change کرتے ہیں جولائی اور ہم کوئی ایسی شیفٹ آتے ہیں جس میں ہمارے پاس id number یہاں پر ہم select کرتے ہیں کوئی بھی ڈھالتے ہیں جیسے ہم اٹھا لیں یہاں پر اس والے id کو اٹھاتے ہیں 8 id id 8 ہے تو اگر ہم یہاں پر id 8 کو select کرتے ہیں یہاں پر اور id 8 کو select کرنے کے بعد august میں اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر 300 only تو اگر ہم یہاں پر نکالیں گے november والے month کو نکالیں گے تو november والے month کو اگر ہم check کریں گے یہاں پر تو دیکھیں آپ بتا رہاں آپ کے پاس 250 only تو یہ اس طریقے سے ہمارے inverting میں بھی آپ کی جو receiving ہوگی وہ amount inverting میں بھی آ جائے گی یہاں پر تو اس طریقے سے آپ اپنے student fee slip تیار کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو آج ہی class نے بتائی ہے کوئی problem ہو تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں next ویڈیو میں شکریہ